نہ کوئی گلمینہ لڑکی ہے اور نہ ہی کسی گلمینہ کا کوئی سنو لیپرڈ ہے ناظرین تین چار دن سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ گلمینہ وائرل ہے اپنے سنو لیپرڈ کے ساتھ اس کے پیچھے کیا سچائی ہے اور سارا ماجرہ کیا ہے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلمینہ کا تعلق افغانستان سے ہے اور اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلمینہ کا تعلق گلگت بلدستان سے ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلمینہ نے بچپن میں بلی کا بچہ سمجھ کر ایک سنو لیپرڈ کا بچہ اٹھا لیا تھا اپنے گھر میں اس نے اس کو پالا لیکن جب وہ بڑا ہوا تو گلمینہ کو پتا چلا کہ یہ تو سنو لیپرڈ ہے پھر سارے گاؤں والے گلمینہ کے خلاف ہو گئے اور اس کو کہنے لگے کہ سنو لیپرڈ کو اپنے گھر سے نکالو کیونکہ یہ تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتا تو گلمینہ نے اپنے سنو لیپرڈ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور پہاڑوں میں چھوڑ دیا اب یہ سنو لیپرڈ گلمینہ سے روز ملنے آتا ہے گلمینہ کے ساتھ تصویریں کھنچواتا ہے جو تصویریں آپ لوگ پچھلے دو تین دن سے دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ تصویریں ریل نہیں ہیں ان تصویروں میں کوئی صداقت نہیں ہے نہ ہی کوئی گلمینہ نام کی ایسی لڑکی ہے جس سے کوئی سنو لیپرڈ ملنے آتا ہو اور نہ ہی کوئی سنو لیپرڈ ہے جس کو گلمینہ نام کی لڑکی نے پالا ہو یہ تصویریں جنریٹ کی گئی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اے آئی کی مدد سے ناظرین یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے میں آپ کی تصویر کو کسی بھی جانور کی تصویر کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہوں اور دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ صحیح تصویر ہے گلمینہ کی پہلے ایک یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اب لڑکوں نے یہ تصویر دیکھی تو لڑکوں نے اے آئی کے ذریعے سے اور بھی تصویریں بنانا شروع کر دی ہر کسی نے ساتھ اپنی سٹوری لگا دی اور لوگوں کو بنانا شروع کر دیا کہ جی گلمینہ نے سنو لیپرڈ کا بچہ پالا یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا جبکہ ہوا کچھ بھی نہیں نہ کوئی گلمینہ نام کی ایسی لڑکی ہے جس نے سنو لیپرڈ پالا ہو اور نہ ہی کوئی سنو لیپرڈ ہے جو گلمینہ کے پاس بچپن میں آیا ہو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ گلمینہ کو پولس بول رہی ہے کہ آپ سنو لیپرڈ کو منع کرو یہ آپ کے پاس نہ آیا کرے آپ سے ملنے کے لیے یہ کوئی مووی نہیں چل رہی ہے یہ ایک ریل لائف سینیریو ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جس چیز کو دیکھ کر سٹوری بنائی گئی ہے نا یہ ساری اس کے اوپر بھی میں کل ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا خیر ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنے ان دوستوں کو ضرور ٹیک کیجئے گا جو گلمینہ کو گلمینہ سمجھ رہے ہیں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ